بسم اللہ الرحمن الرحیم اجاب کو قبروں اور قبرستان میں بیٹی زندگی کے وہ انوکھے واقعات سناؤں گا مجھے یقین ہے بلکہ سو فیصد یقین ہے کہ میری باتیں بعض لوگوں کے لیے ایک من گڑت قصے کہانیوں سے بارکر نہیں ہوں گی یا پھر اتنا کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا یا وہ لوگ جو مجھ پر کچھ اعتماد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہوں گے ہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات بیٹھتے ہیں یقین کہ دنیا کو پانے والے بہت کم لوگ ہیں جو یہ مانتے ہوں گے کہ نہیں یہ حقیقت ہے اور علامہ لاہوتی پرسراری حقائق ہی کو بیان کرتے ہیں یہ سمجھ بہت کم لوگوں کو ہے ایک بات کو تجربہ میں رب بھی ہے جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ کائنات کے بہت حیرت انگیز اسرار پا جاتا ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے مجھے ابقری کے ذریعے بے شمار خطوط مشہدات واقعات ملتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے میرے قالم کو پڑھ کر ایسے ایسے حیرت انگیز مسائل سے چھٹکارا پایا کہ جس کی الجنے ان کی نسلوں کو تار تار کر چکی تھی اور نسلیں مایوس ہو چکی تھی کہ یہ مشکلات اور مسائل اب کبھی ہم سے جا نہیں سکتے ہم تو مر سکتے ہیں یہ مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے میں مطمئن ہوں کہ دوستوں تک جو چیزیں پہنچا رہا ہوں وہ صرف کسے کہانیاں انوکھی باتیں انہوں نے کسی یمن گڑت افسانیں نہیں ہیں بلکہ قدرت کے وہ سربستہ راز ہیں جو اللہ پاک جلل شانو جس پر چاہے کھول دے اور جس پر چاہے بند کر دے میں نے اس کبھی اپنا کمال نہیں سمجھا اسے محض اپنے رب کا کمال سمجھا ہے اور رب کی عطا سمجھی ہے کہ یہ کمالات میرے اللہ نے مجھ پر کھولے میں نے اپنے آپ کو کبھی اس کا اہل نہیں سمجھا قبرستان صرف مٹی کے ڈھیروں کا نام نہیں بلکہ روحوں اور جنات کے گہرے مسکن کا نام ہے وہاں روحوں کا بھی ڈھیرہ ہے اور جنات کا بھی مسکن ہوتا ہے جنات قبرستانوں میں بہت رہتے ہیں یہ صرف قبرستانوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہر درخت ہر پانی کی جگہ ہر خوشکی کی جگہ ہر آباد گھر ہر ویران گھر ہر جگہ رہتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں سخی بھی ہوتے ہیں بخیل بھی ہوتے ہیں رحمدل بھی ہوتے ہیں اور ظالم بھی چونکہ میرا واسطہ سالہ سال سے اولیات جنات کے ساتھ ہے اور صحابہ جنات کے ساتھ ہے صحابہ جنات کی ملاقات کے بعد میں نے تابع اور تبع تابع جنات سے بھی بہت ملاقاتیں کی اور اس واسطے نے مجھے جنات کی زندگی پر بہت گہرہ مطالعہ کرنے کا موقع دیا ہے اور میں جنات کی زندگی کے بہت قریب گیا ہوں اس سے پہلے مجھے خبر نہیں تھی کہ جنات کی خوراک کیا ہے اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ جنات رہتے کہاں ہیں جنات میں تولید اور ازدواجی تعلقات کیا اور کیسے ہوتے ہیں یہ باتیں اس وقت کھلیں جب انسانوں کی جنات کے ساتھ شادیاں یعنی انسان مرد اور جننی عورت کی شادی پھر ان کی اولادیں یوں واقعات تہ در تہ مجھ پر کھلنے لگے آپ کو بھی انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا ایک دفعہ مجھے صحابی بابا نے گیارہ دن کا سورہ مزمل کا ایک چلا قبرستان میں کرایا تھا سردی کی کہر آلود راتے تھی میں نے قبرستان کے ویرانے میں دو کفن نماز چادریں پہنی اور اوپر ایک موٹا کمبل اڑے ایک قبرستان کے سرحانے بیٹھا ہوا تھا بہت بوسیدہ پرانی قبر اور قبرستان کا وہ کونہ جہاں شاید ہفتوں بھی کسی انسان کا گزر نہ ہو ہاں کتے نیولے گوھ ساپ بچھو اور جنگلی جانور عام ہوتے ہیں میں کونے میں بیٹھا سورہ مزمل کی آیت اس کا تقرار کر کے سورہ مزمل پوری کر رہا تھا مجھے سورہ مزمل تین سو تیرہ دفعہ پڑھنی تھی اور میرے اردگر تیز نئی چھوڑیاں گڑی ہوئی تھی جس کا میں نے کڑا دیا ہوا تھا صحابی بابا میری نگرانی پر تھے مجھے گیارہ دن قبرستان میں رہنا تھا اور صرف نماز عشاء کے بعد یہ عمل شروع کرنا تھا اور نماز فجہ تک اس عمل کو مکمل کرنا ضروری تھا یہ ایک سخت عمل تھا جس میں مسلسل مجاہدہ قربانی اور تلخی تھی میرے سارے پرحیز کر کے یعنی ترک جلالی ترک جمالی ترک حیونات ترک شہوات یہ عملیات کی دنیا کی وہ پریز ہے نہ ہر بندہ یہ کرے اور نہ ہی یہ ہر بندے کے بس میں ہے اس لئے اس بحث میں نام پڑیے گا میں نے محسوس کیا کہ قبر دو حصوں میں کھل گئی آہستہ آہستہ کھلی جیسے کوئی محل کے گیرڈ کے دو بڑے دروازے کھلتے ہیں اس کے اندر کی ساری حقیقت مجھے نظر آنے لگی قبر کے اندر سیڑیا بنی ہوئی تھی مجھے کسی نادیدہ طاقت نے حکم دیا کہ اس میں اتر جاؤ میں اٹھا اور اس میں اترنا شروع کیا قبر ایک کھلے میدان کا منظر دے رہی تھی میں سیڑھیوں میں اترا تو مجھے ایک ویران کھلا میدان نظر آیا ارد گرد پرانے محلات پرانے مکانات کچھ پرانی بارہ دریہ تھی کہیں نیرے بے رہی تھی کہیں چشمیں پھوٹ رہے تھے لیکن سبزہ کم تھا ویرانی وحشت زیادہ تھی میں ایک طرف چلنا شروع ہو گیا لیکن انو کی بات یہ ہے کہ میں اپنی زمین پر سردی چھوڑ کر آیا تھا لیکن مجھے یہاں گرمی محسوس ہوئی میں واپس پلٹا اپنے موٹے کمبل کو سیڑھیوں کے قریب رکھ کے اس خیال سے کہ واپس جاتے ہوئے اسے پھر لیتا جاؤں گا میں چلا جا رہا تھا میری منزل کوئی نہیں تھی بس ایک طاقت مجھے چلا رہی تھی آگے ایک مکان جو بہت بڑا محل لما تھا وہاں پہنچا جب میں وہاں پہنچا تو کسی نے میرا نام پکارا کہ وہ آپ کا میمان آیا ہے دروازہ خود بخود کھلا کھولنے والا نظر نہ آیا میں اندر داخل ہوا تو اندر سبزہ ہی سبزہ تھا حسن جمال کا آخر یقص تھا فوارے چشمے خوبصورت پھول جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے سونے اور چاندی کی کرسیاں اور بنچے تھی میں نے ایک جگہ سے پھول توڑا اس کی خوشبو سنگی خوشبو کیا تھی جس نے مجھے مدوش کر دیا میں نے ایک چشمے کا پانی پیا دونوں ہاتھوں کے چلو بھر کر چہر پر چھنٹے مارے مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کے بعد کئی ہفتے خوشبو آتی رہی اس کے بعد کئی دنوں تک میں کچھ کھا سکا نہ پی سکا میرا جسم ترو تازہ ہوتا تھا اور مجھے بھوک پیاس نہیں لگتی تھی میں ایک چاندی کے سفیل خوبصورت نقشنگار سے مرسہ بنچ پر بیٹھ گیا اور میں مسلسل سورہ مضمل پڑھ رہا تھا اسی دوران دروازے کھلے اور چھوٹے چھوٹے ایک بلچ سے کم یا اس سے کچھ تھوڑا زیادہ بنے نما لوگ میری طرف دوڑ کر آنے لگے وہ سب میری طرف دوڑ رہے تھے ہر کسی کے ہاتھ میں پھول تھا اور ایک شخص کے ہاتھ میں چراغ تھا باقی سب کے ہاتھ میں پھول تھے ان کی باریک آوازیں استقبال کا منظر پیش کر رہی تھی وہ دور سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے ان کی قدم چھوٹے ان کے جسم اور ٹھنگیں چھوٹی لیکن رفتار سام کے رفتار سے کہی زیادہ اور پھردی چیتے سے کہی زیادہ اور آوازیں